مددہ شہی یسریب و بطہ ہم ہیں مددہ شہی یسریب و بطہ ہم ہیں ہر عیب و غرور سے مبرہ ہم ہیں گوہ دل میں ہزاروں درے مضموع ہیں مگر خاموش بسانے لبک دریا ہم ہیں قاسم کو عدو نے خوں میں جبلال کیا شبیر نے یہ کہہ کے عجب حال کیا یا کہہ کے تابوت پہ جس کے باپ کے مارے تیر گھوڑوں کے سموں سے اسے پاہ پھولا شفق سے چرخ پر جبلالہ زار صبح گلزار شب خزان ہوا آئی بہار صبح کرنے لگا فلک ذر انجم نسار صبح سرگر میں ذکر حق ہوئے تاعت گزار شب تاچرخ اخدری پا جرنگ آف تابتا کھلتا ہے جیسے پھول چمن میں گلا دا چلنا وہ بعد صبح کے جھونکوں کا دم بدم مرغان باق کی وہ خوشلحانیاں پہم وہ آب و تاب نہر وہ موجوں کا پیچ و خم سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم کھا کھا کے عوض اور بھی سبزا ہرا ہوا تھا موتیوں سے دامن سہرا ہرا وہ نور صبح اور وہ سہرا وہ سبزہ دار کھے تائروں کے غول درختوں پہ بے شمار چلنا نسیم صبح کا رہ رہے کے بار بار کوکو وہ کمریوں کی وہ تاؤس کی پکار واتھے دریچے باغ بہشتے نعیم کے ہر سو روان تھے دست میں چھونکے نسیم آمد وہ آف تاب کی وہ صبح کا سما تھا تھا جس کی زاؤ سے بجد میں تاؤس آسمان ذروں کی روشنی پہ ذروں کی روشنی پہ ستاروں کتھا گمان اور نہر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشان ہر نخل پر زیاء سرے کوہ دور تھی گویا فلک سے بارش باران نور تھی درود پڑید آج زمین سے پت تھا چرخ زبر جدید کوسوں تھا سبزہ دار سے سہراز مردی ہر خوش کو تر پہ تھا کرم بحر سرمدی ہر خوش کو تر پہ تھا کرم بحر سرمدی بے آف تھے مگر دور تر یاویا روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی ارے سبزہ ہرا تھا خوشک تھی کھیتی پتو تھا تھا بس کے روزے قتل شہے آسمان جناب نکلا تھا خون ملے ہوئے چہرے پہ آفتا تھی نہرِ القما بھی خجالت سے آبا روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر حباب پیاسی جو تھی سپاہِ خدا تین رات کی ساہل سے سر پتستی تھی موجیں پراد حضور تھا لشکرِ یزید میں شاہ سامانِ قتلِ شاہ حرسو جمع رہا تھا سفیں شمرِ روسیا حضور تھا لشکرِ یزید میں شاہ سامانِ قتلِ شاہ گیتی کو پہلکا تھا یہ تھی کسرتِ سپاہ ممکن نہ تھا کہ ہو گزرے تائرِ نگاہ سب مستعد تھے قتلِ شہے کائناہ پر طوفانِ آبِ تیر اٹھا تھا پھرا ایک صف میں برچیوں کی جمع تھی کہ الحضر لشکا رہے تھے دان سوارانِ خیرِ سر وہ بوڑیاں جو سن کے دل میں کریں گزر انیاں وہ پور ڈالے جو فاولات کا جگر تھا ایک گلاہ تو خنجرِ بے پیر کے لیے تھا ایک گلاہ تو خنجرِ بے پیر کے لیے وہ برچیاں کی سب تنشبیر کے لیے جب بند چکیں سفیں تو علم کھل گئے تمام غل پڑ گیا کہ جنگ کو نکلے شہے امام شہے انام حلقے میں اہدِ بیت کے روتے تھے یہاں امام اور لپٹی ہوئی تھی قدموں سے بانوے نیک نام بکھرائے سر کے بال حرم ساتھ ساتھ تھے اور پٹکے میں شاہِ دین کے سکینہ کے ہاں جینب بلک رہی تھی پریشان کے سر کے بال نہ لین کا نہ ہوش نہ چادر کا تھا خیال تینہ قبوت جا گریبان شکستہ حال کہتی تھی مجھ پر رحم کرائے فاطمہ کے لال پوچھے گا کون ساتھ چھٹے گا جو آپ کا نیمہ کا آسراح مجھے اپنا باپ تینب کے استراب پا شاہ روئے زار زار فرمایا اے بہن تیری الفت کے میں نسار فرمایا اے بہن تیری الفت کے میں نسار یاد آ گیا حسین کو اس وقت ماں کا پیار لیکن میں کیا کروں نہیں کچھ میرا اختیار اللہ اپنے قول کا ہر دم خیال ہے بینہ حسین مخبر ساجد کل بچپن میں بچپن میں جو زبان سے کہا ہے کریں گے ہم کھائیں گے تیر ظلم لہو میں بھریں گے ہم حلق اپنا زیر خنجر قاتل بھریں گے ہم اور امت کے بخشوانے کو پیاسے امت کے بخشوانے کو اب ہاتھ اٹھاؤ فاطمہ کے نورِ عین سے ہوگی کبھی نوازہ خلافی ہوسائے فرما کہ یہ سکینہ کے مو پر نگاہ کی گودی میں لے لیا اسے اور دل سے آخ کی بولیں بلائے لے کے وہ رخصارِ ساہ کی سمجھی میں آخری یہ نگاہیں ہیں چاہ رونا یہ بے سبب نہیں مو موڑ موڑ کے مرنے چلے ہیں آپ مجھے گھر میں چھوڑ یہ کہنے لگے شاہِ پوش خصال صدقِ عقیقِ لفترِ فاطمہ کا لال معلوم ہے حسین کو بی بی تمہارا حال معلوم ہے حسین کو بی بی تمہارا حال کیوں کرنا روں میں کہ قلق ہے مجھے کمال ان برگِ گل سے ہونٹوں کے ستے امام ہو سولہ پہر ہوئے ہیں کہ تم تشتہ کام تدبیر ایک نکالی ہے تدبیر ایک نکالی ہے آنسو نہ پاؤ ہم پانی دینے جاتے ہیں تو ماں کے پاس جاؤ کوکھی زبان دکھا کے نہ شبیر کو رولاؤ بی بی دعا کے آواز سے نننے سے ہاتھ اٹھاؤ حق سے کہو بطول کے جانی پر رحم کر جارت ہماری تشنہ دہانی پر رحم کر ناچار شہ کی گودی سے اتری وہ رشد بھور روتے ہوئے محل سے برامت ہوئے حضور پھیلی زمین پر روشنی آفتاب نور پڑھنے لگے درود رفیقان دی شعور وہ رضو جومہ عدب سے بھائے امام انام کو خم ہو گئے تمام نمازی سلام حقِ ولی مساہبِ سردارِ انس و جن کوئی جمع کوئی متوسط کوئی مسن فاقوں میں باہباس لڑائی میں مطمئن کہتے تھے روز قتل ہمیں عید کا ہے دن مانگو دعا کہ آج یہ مرنا سعید ہو قربان ہوں حسین پر رن میں تفقیل ہوں وہ گورے گورے جسم قبائیں وہ تنگ تنگ جن کی صفا تو دیکھ کے ہو آئینہ بھی تنگ جیور کی طرح جسم پہ زیبہ صلاح جنگ جرت کا تھا یہ جوش کہ چہرے سے لالہ رنگ کہتے تھے سب چڑھائے ہوئے آستین کو آقا کہے آقا ابھی کہے تو اُلٹ دیں زمین تے ایک طرف عزیز شہِ آسمان بخار تھا جن کی چاہ میں دل یوسف بھی بے قرار جا باؤ سرپروش بہادر وفا شعار ایک ایک رونقِ چمنستانِ روزگار ہر چند باغِ دہر کو کیا کیا ملا نہیں ہر چند باغِ دہر کو کیا کیا ملا نہیں اب تک تو اس روش کا کوئی گل کھلا گیا خلق و مربتِ حسنی ان پہ ختم تھی خلق و مربتِ حسنی ان پہ ختم تھی حسن ان پہ ختم گل بدنی ان پہ ختم تھی زور ان پہ ختم تیر زنی ان پہ ختم تھی ہر مارکے میں سب شکنی ان پہ ختم تھی غازی تھی سب شکن تھی جری تھی سلیر تھی جس میں علی رہے تھی جس میں علی رہے اسی بیشے کے شیر ایک سو چراغِ محفلِ شبر تھا جلوگر روشن تھے جس کے چہرہِ انور سے دشت و در تیرا برست تھا ابھی وہ غیرتِ خمر تن تنک جھومتا تھا مگر مثل شیرِ نرد جورت نسار ہوتی تھی اس سر فروش پر اور شملہ چھٹا تھا سب امامِ قدوش پر اللہ رہِ حیزِ جلوہِ ابنِ شہِ نجب رن کی زمین کو حق نے دیا خلاتِ شرف کس شان سے لڑے تھے نمازی جمعِ سب بس یک بیک بجا دہلِ جنگ اس طرف گیتی لرس گئی دلِ آتاب ہل گئے تیرِ ستم کمانوں کے چلوں سے مل گئے لشکر سے تب بڑھا بسرِ ساد چند کام چلے میں رکھ کے تیر جس سب سے کیا کلام شاہد رہیں تمام دلِ رانِ فوجِ شامت میں پھینکتا ہوں میں پہلے پھینکتا ہوں یہ نابق سوئے امام اے شاق مجھ کو خلق میں جینہ حسین کا کیا شاق ہوں حدف جو سینہ حسین لتا ہے جب لگا کہ وہ نابق خطا شریر ایک بار سوجِ شہ پہ چلے دس ہزار پیر بے جان ہوئے پچاس رفیقان بے نظیر اور لاشوں پہ ان کے روئے امامِ فلق تھری افتادہ خاک و خون میں وہ اہلِ تمیز تھے جہاں کچھ رفیق باقی تھے اور کچھ عزیز تھے جس وقت خاتمہ رفقہ کا ہوا بخیر تھے پھر تو سب عزیز نہ تھا ان میں کوئی غیر روتے تھے روتے تھے حال روتے تھے حالِ فخرِ سلیمہ پہ بحش و تیر کرنے لگے عزیز بھی ملکِ عدم کی سیر ماتم ہوا حرمِ امامِ جلیل تھی وہ تیغوں سے ٹکڑے ہو گئے پوتے عقید راہی ہوئے راہی سوے عدم ہوئے جس دم وہ بے پدر نکلے وغا کو زینب زی جاہ کے پسر مانند شیر مانند شیر حق کی یہ حملے ادھر ادھر کٹ کٹ کے نیمچوں سے گرے سرکشوں کے سر اُلٹی سفے جدھر وہ دمِ جنگ پھر پڑے آخر زمین پہ برچیاں کھا 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 اُلٹی سفے جدھر وہ دمِ جنگ پھر پڑے آخر زمین پہ برچیاں کھا کھا کی گھر پڑے حضور ناگاہ گھر میں آن کے فضہ نے دی خبر لو کام آئے زینب ناشات کے قصر رن میں گئے ہیں اکبر و عباس نامور روتے ہیں بھانجوں کے لیے شاہ بحر و بر رن سے بہن کے بیٹوں کو شبیر لائیں گے سف ماتمی بچھاؤ کے لاشے اب آئیں گے توڑے حسین جانب مقتل باش کو آ آنکھوں کے سامنے ہوئے بیدم مرش کے ما مردوں کو بھانجوں کے اٹھا لائے گھر میں شاہ سر پیٹے اہلِ بیعتِ رسولِ فلک پنا جینب مگر نہ روئی زینب مگر نہ روئی عدب سے امام کے غیر زینب مگر نہ روئی عدب سے امام کے چپ رہ گئی کلیجے کو آٹھوں سے کھانتے ہیں باہر امام لے گئے لاشے اٹھا کے جب غیرت کا جوش آ گیا خاصم کی ماں کو سب مل مل کے ہاتھ کہتی تھی دل سے چاہے غضب ہم شکلِ مصطفیٰ کہیں مرنے نہ جائے اولاد اپنی آج کے دن گھر بچاؤں گی میں فاطمہ کو حشر میں کیا مجھے دل میں یہ سوچ تھی ہوئی اٹھتی وہ خوش فتال قاسم کو اپنے پاس بلایا پسد منال رو کر کہا کہے حسنِ مشتوہ کے لال کچھ اس صحیف ماں کی بھی عزت کا ہے خیال جاری ہے عشق خون میری چشمیں پراب تھے زینب کے آگے جا نہیں سکتی حجاب سے گھر لکھ رہا ہے فاطمہ زہرہ کا ہائے ہائے دشمن وہ دوست ہے جو نہ اس دکھ میں کام آئے غیروں نے یہاں حسین کے قدموں پہ سر کٹھائے کیا قہر ہے کہ بھائی کا جایا نہ مرنے جائے گیرہ ہے بے وطن کو عدو کی سپاہ نے مو دیکھنے کو کیا تمہیں پالا ہے شاہ نے سب مر چکے امام دو عالم کے اقربا باقی ہے کون اکبر و عباس کے سوا حضرت کے تن کی جان ہیں یہ دونوں محلقات سر ان کے کٹ گئے تو قیامت ہوئی بپا تم بھی خجل رہو گے صدا جد کے سامنے اور شرمائیں گے حسن بھی محمد جو مرد ہیں جو مرد ہیں وہ دیتے ہیں مردانگی کی داد کچھ اپنے باپ کی بھی وسیعت ہے تم کو یاد جلدی دلن سے مل کے سدھارو پئے جہاد قربان ہو چچا پہ یہی ماں کی ہے مراد بیاہا تمہیں برائی ہرے کارجو میری اب وہ کرو کہ جس میں رہے آبرو مادر کے مو گے دیکھ کے بولا وہ گل اتار ایسے ہم جب بیٹھ رہے وقت کارجار جانے ہزار ہو تو چچا پر کرے نسار رخصت ہی وہ نہ دے تو ہے کیا اپنا اختیار اور رن میں چلے تو مرنے کو پہلے ہی سب سے ہم لوگاں چچانے کہہ نہ سکے کچھ عدب سہم اب بھی اگر نہ دیں گے رضا سرورے امم رکھ لیں گے تیر کھینچ کے اپنے گلے سہم اما مزار کشتہ سم کی ہمیں قسم زیر قدم ہے اب کوئی دم میں رہے ادم کیا دخل ہم سے آگے جو وہ شہ سوار ہوں کیا دخل ہم سے آگے جو وہ شہ سوار ہوں اب باس ہوں کے اکبرِ عالی بکھائے یہ کہہ کے یہ کہہ کے یہ کہہ کے آئے سر کو جھکائے دلن کے پاس آنکھوں میں عشق درد کلیجے میں دل اداس فرمایا ہم کو آئے یہ شادی نہ آئی راست سب مر گئے عزیزِ شہنشاہِ حقشنات بستی تمام لٹ گئی دیرانہ ہو گیا شادی کا گھر جو تھا وہ آزا کھانا ہو گیا کس سے کہیں جو حالِ دلِ دردناک ہے تلوار چل رہی ہے جگر چاک چاک ہے اس زندگی پہ ہے پہ دنیا پہ خاک ہے اب کوئی دم میں دل بر زہرا حلاک ہے آئی تباہی آلِ نبی کے جہاز پر نرغا ہے شامیوں کا امامِ حجاز سوچو تمہیں گلا نہ کٹائیں تو کیا کریں فریادِ فاطمہ کی صدایں سنا کریں رخصت کرو تو فوجِ ستم سے وغا کریں کھولو جو لالِ لب تو گوھر ہم پیدا کریں تائب ہمیں سپردِ ارو سے اجل کرو مشکل کو شاہ کی پوتی ہو مشکل کو آل گھنگت ہٹا کے ہم کو دکھاؤ تو رخ کا نور پاس اب نہ آسکیں گے کہ ہوتے ہیں تم سے دور آنکھوں پہ ہے ہاں تیلیاں لتکت کا ہے وہ فور نرگس کے پھول ہاتھوں سے ملنا یہ کیا ضرور جینے کی اس چمن میں خوشی دل سے فوت ہے بل بل جو گل کی شکل نہ دیکھے تو موت جب یہ تنے کلام تو جی سن سنا گیا دل پر چھوڑی چلی کہ جگر تھر تھرا گیا مو پر دلل کے صاف رنابہ چھوڑی جوش بکا سے کچھ نہ دبا سے کہا گیا دولہ کو اتنی بات سنا کر اک آہ کی صورت بتاتے جاؤ ہمارے نباہ کی میں کون ہوں بھلا جو کہوں گی کہ تم نہ جاؤ لازی ہے ماں تم حج تو جاؤ جلا گٹاؤ گھر تو اجڑ گھر تو اجان ہو چکا جنگل کو آپ بساؤ نب جائے گا ہمارے نڈاپے کا غم نہ کھاؤ مسکن کریں گے رن میں تنے پاش پاش پر ہم بھی فقیر ہوئیں گے صاحب کی لاش پر باتیں یہ سن کے روتے تھے قاسم بہال ازار حلم مبارزن کی صدا آئی یہ ایک بار مانے کیا اشارہ کیا ہے میرے گل ازار موقع نہیں ہے دیر کا اٹھو یہ ماں نسار کیا جانے ہوگا قبر میں کیا حال باپ کا جی لگ گیا عروض کی باتوں میں آپ کا اٹھا اٹھا دل برے حسن برہم ہوئی وہ بازم وہ صحبت وہ انجمن غل ہو گیا کہ لٹتی ہے ایک رات کی دلھن اس وقت سب سے دولہ کی ماں کا تھا یہ سپن جاتی ہے اب برات میرے نونحال کی رخصت ہے بی بی او زن بیوہ کے لاحل کی جاتا ہے سر کٹانے کو رن میں یہ رشک ماں لو میں نے دودھ بخش دیا سب رہیں گواہ دنیا میں یادگار رہا حشر پر یہ تھی مرضیِ لاحل سمجھے بیعت ملعظہ فرمائیے سمجھے نہ آپ کوئی کہ دلن کی عزیز ہوں کل تک تھی ساس آج دیش کی گریز ہوں جب خیمہ حسین سے نکلا ہوں حسین کا لال دیکھا کہ در پہ روتے ہیں سرور بسد ملال بس گر پڑا قدم پہ یہ کہہ کر وہ خوش حسال دیجے رضائے حرب مجھے بحرِ ذل جلال چلائی ماں چلائی ماں کہ سپ پیمبر نہ روکیو چبر نے دی صدا کہ برادر نہ روکیو پہنچا جو رزمگاہ میں وہ غیرتِ قمر نیزہ پکڑ کے گھوڑے کو پھیرا ادھر ادھر بولِ عدو یہ کوئی فرشتہ یا بشر پرشیدِ خابری کی بھی خیراہ یا نظر اللہ رے چمک رخِ پراب و تاب کی حضور سہرہ بنا ہوا ہے کرن آقتاب کی کیوں وصفِ لالِ لب میں حلاوت نہ پائے لب ہے مدہ خان کو قندِ مکرر سنائے لب شیرین لبوں کے ہیں لبِ شیرین فدائے لب دیکھے یہ لب تو یوسفِ مصری چبائے لب قرود پڑی ہو جو قرود پڑی ہو جو کیوں وصفِ لالِ لب میں حلاوت نہ پائے لب ہے مدہ خان کو قندِ مکرر سنائے لب اور شیرین لبوں کے ہیں لبِ شیرین فدائے لب دیکھے یہ لب تو یوسفِ مصری چبائے لب ترکِ عدب ہے ترکِ عدب ہے اس کی سنا اس طریق سے دھونا زبان کو چاہیے آبِ عقیق تندہ محیطِ نور کے ہیں گوہرِ خُشاب برراق برراق اس قدر ہیں کہ برق کو حجاب ان سے مقابلے کی نہیں اختروں کو تاب بتیس موتیوں کی یہ سمرن ہے آ انتخاب برراق بے قلعظہ فرمائیے کہ حیران ہیں چشمِ ہور زہور ان کا دیکھ کر دانا گرود پڑھتے ہیں نور ان کا ناگا رجز یہ پڑھنے لگے قاسمِ جری عالم میں کون ہے جو کرے ہم سے ہم سری عالم میں کون ہے جو کرے ہم سے ہم سری عالم میں کون ہے جو کرے ہم سے ہم سری ہم حیدری ہیں ہم میں ہے زورِ غزن پری ہم حیدری ہیں ہم میں ہے زورِ غزن پری ہم سے یہ آوجِ پایائے اور رنگِ سف دری چورا ہے حرب و ضربِ شہے خاص و عام کا اور سکہ ہے شش چہت میں ہمارے ہی نام موسیقی 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 اس کا پسر ہوں اس کا پسر ہوں اے سپاہ مصر اس کا پسر ہوں اے سپاہ مصر اور روم اور شام گلدار فاطمہ کا جو ہے سر و سبز و خام بلالہ اس کا لخت جگر ہوں میں تشنکام تابود جس کا تیروں کی چھختے چھلنی ہوا تمام جاں اس کی ہوں جاں اس کی ہوں میں جس کو نہ جاگیرِ جد ملی ہاں اس کی ہوں میں جس کو نہ جاگیر جد ملی اور پہلو میں مصطفیٰ کے نہ جس کو نادا فوج شام سے تیرے ستم چلے تیرو سنان و نیزہ و خنجر بہم چلے قاسم بھی یہاں سے کھینچ کے تیغے تو دم چلے آدھا پہ چھیڑ کر فرسے خوش قدم چلے پیدل تو اس قطار کے تھے کس قطار میں دو دو سوار کٹ گئے ایک ایک وار دھالے اٹھیں کہ دن شبدی جور ہو گیا لامِ جو برقِ تے ہوئی نور ہو گیا حیرہ ہر ایک ظالمِ مبہور ہو گیا چہروں کا رنگ خوف سے کافور ہو گیا آئی ہنسی اجل کو بھی اس طرح مر گئے آئی ہنسی اجل کو بھی اس طرح مر گئے گھوڑوں پہ تن چڑھے رہے اور سارو تا تھا ابن سعج شوم کو اس دم بہت حراس غرقِ سلا عزرقِ شامی کھڑا تھا پاس اس سے کہا کہ فوج نہایت ہے بدحواس تُو جا کے لڑ تو قتل ہو شاید یہ حق شناس رکھتا ہے برچیوں سے نہ دامِ کمن سے جلدی سنا پہ اس کو اٹھا لے سمن سے کہنے لگا بگڑ کے باست غرور و لاپ دعا بے حواس ہے تقصیر ہو معاف یہ عمر ہے امیر شجاعت کے ہے خلاف ہاں تب لڑوں علی اگر آئے پہل مد فر قائدہ نہ میری کبھی آن بان میں لڑکے سے لڑکے نام رٹالوں جہانی درستے ہیں سب جری میری جنگو جدال سے رستم کا زور آگے میرے کم ہے زال سے رکتی نہیں یہ تیر تہم بن کی زال سے ناداوں کیا لڑوں جو ایک لڑوں میں جو ایک خود زال سے بیٹوں تو میرے بھیج کچاروں دلیر ہیں جنگ آزماں ہیں سور ہیں سبزرد شیر ہیں لکھا ہے چار تھے پسرے عزقے پلید دشمن کو آل پاک کے شیطان کے مرید بولا یہ ان کو دیکھ کے وہ پیروے یزید ہاں جاک اس جتین کو جلدی کرو شہید نلوہ او قبر میں حسنِ سلملول کو بیوہ بنا دو دخترِ سبتِ رسول کو نکلا یہ بات سنتے ہی ان میں تیک یل پیچھے چلی شریر کے ہنسی ہوئی اجل نارا کیا یہ غیض سے موزی نے کھا کے بل ہاں اے حسن کے لال خبردار دو سنبھل آئے کام آئے کچھ تو نامِ شہید الفقار لے پشتی پہ ہو کوئی تو مدد کو پکار لے قاسم یہ نارا زن ہوئے چمکا کے راہوار امداد بختِ جنگ ہے شیروں کو ناگوار کافی ہے بس ہمیں سپرِ حفظِ کردگار او خیرہ سر اجل تیری گردن پہ ہے سوار دشمن کو اپنی ضر تماجہ خلاقہ ہے آہ کوئی بار کر جو ارادہ بغا کرے یہ سنتے ہی کماں کو اٹھا کر بڑا شریر چلے میں تین بھال کا جوڑا شقین تیر تھا بس کے تیز دست حسن کا مہ منیر بجلی سی آئی کون کے چمچیر بے نظیر یوں قطع املیاں ہوئی اس تیرہ بخت کی جیسے کوئی خدم کرے چاخر درک جو کٹ کے گرے دست نابتار بولا کمر میں رکھے یہ شمشیر عابدار اب دیکھ میرے تیر کا توڑ اے خطاش یار اب دیکھ میرے تیر کا توڑ اے خطاش یار پکڑا کماں کے قبضے کو یہ کہکے اس توار چلہ جو کھینچنے لگے سرکش کو تاک کے رستم کی روح چھت گئی تودے میں چٹکی سے چھوٹ کر جو چلا فیرے بے امان قربان تیرے ہاتھ کے چلائیے امان بچتی ہے کب بچتی ہے کب خدنگِ عجل سے کسی کی جان نکلا وہ تیر توڑ کے سینے کے استخان ایک دم میں بھی شکست خطا کو سواب نے غلطا قفص کی تیلیاں توڑی اے خواب مرکب سے گر کے مر گیا جب وہ عدو و دین نکلا ادھر سے تب پسر سانیے لعین نیزے کو سولتا ہوا مغرور و خشمگین عبرو پہ بل نگاہ میں قہر اور جبین پچین ہمرا اس کے تیر وقف سو سوار تھے اور اس طرف مدد کو شہید الفقہ نیزے کبار کرنے لگا جب وہ خود پسند پجلی سے کون نے لگا جولہ قبی سمن نیزہ ہڑا کی نیزے سے نیزہ ہڑا کی نیزے سے کی یہ صدا بلند کیوں؟ جو نے دیکھے نیزہ مشکل کشا کے بند یہ سن کے اس نے ڈھال پہ چہرے ڈھال کو چہرے پہ گو لیا اور پتلی کو بے حیاء کی سنا میں پھرو لیا بیکار کور ہو کے ہوا جب وہ خیرہ سر پٹکے میں ہاتھ ڈھال کے پٹکا زمین پر آواز دی زمینے کے فنور و سکھے آواز دی زمینے کے فنور و سکھت جا تو بھی ہے برادر اینی تیرا جسر جز موت کچھ شقی کو نہ اس دم نظر پڑا جز موت کچھ شقی کو نہ اس دم نظر پڑا آنکھیں کھلی تو خہرے جہنم حضر پڑا جبتا برادرے سو مسکا و کر رفر تانے ہوئے وہ گرز گران سر کہ الحضر جان بہر حفظ دست جدلدہ تھی سبر و تیغے ددم کو شیر نے تولا بچا کے سر یوں دوک یا عمود سرے نابکار کو جس طرح تیغے تیز اڑا دے خیار مرتے ہی اس کے فون سے چوسہ پسر بڑھا قاسم پکارے ہو یلے خود سر گھر بڑھا سنتے ہی سنتے ہی یہ وہ تیغ ددم کھیل کر بڑھا جنجلا کے مجتبہ کبھی لکھتے جگر بڑھا لڑتا وہ کیا کہ تیرِ عجل کا نشانہ تھا ایک ہاتھ میں نہ سر تھا نہ بازو نہ جنگ بے جاں ہوئے نبرد میں بیٹے جو اس کے چار ارزق کا دل ہوا صفتِ لالہ داگتار جوشِ غزب سے سرخ ہوئی چشمِ نابکار مِسْلِ تُنُور مُو سے نکلنے لگا بخار جیبِ قبا کو مِسْلِ کَفْن پھاکتا ہوا نِکْلَا پَرِسِ جِرُو سَچِنگَ اَرْتَا شانِ بھی تھی شقی کے وہ دو ٹانگ کی کمان ارجن بھی جس سے سہم کے گوشے میں ہو نہان چار آئینہ وہ پہنے تھا برمے کا الامان تب جائیں جس کے بوئے سے رستم کے استخان کہتی تھی یہ ذرا بدنِ بدخسال میں چکڑا ہے پیلِ مست کو لوہے کے چال آمد شقی کی دیکھ کے گھبرا گئے امام اب باسِ نام بر سے یہ رو کر کیا کلام لو بھائی جنگ ہو چکی قصہ ہوا تمہ آیا سوئے یقیمِ حسن موت کا بیان ہم شکلِ مُجْتَبَا کو بُلال و بُگار گئے ہم شکلِ مُجْتَبَا کو بُلال و بُگار گئے مانگو دعا سروں سے امامِ اُتَاب یہ کہہ کہ قبلہ روح ہوئے سلطانِ کائنات دربارِ کبریاں میں دعا کو اُٹھا کے ہاتھ اے خالقِ زمین و زمان ربِ پاک ذات حضرت کے ہاتھ سے میرے قاسم کو دے نجات تو حافظِ جہاں ہے کریم و رحیم ہے یا رب بچائیتے یہ لڑکا یتیم فضا پکاری خیمے میں آکر بچش میں تر لوگو تمہیں یتیمِ حسن کی بھی ہے خبر آیا ہے لڑنے عزرقِ ملوونِ خیرہ سر کھولے سروں کو کھولو سروں کو اے حرمِ شاہِ بحر و بر عباس روتے ہیں علی اکبر اُداز ہیں ایسا ہے کچھ کے سپِ نبی بے حواز نکلا یہ سب کے موچے کہہ ہے حسن کے لال زینب نے اُٹھ کے کھول دیئے اپنے سر کے بال سینے میں ہل گیا دلِ بانوے خوش حسال چلائی ماں گزر گیا کیا میرا نونِ حال عابد کا تپ میں گرم بدن ہر بھو گیا عابد کا تپ میں گرم بدن سرد ہو گیا اور قاسم کے چھوٹے بھائی کا موزہ دو چلائی رو کے زوجہِ عباسِ نوجمان یارت ہتو یتیمِ حسن کا نگاہ احبان سن کر یہ غل دلن کے بھی آنسو ہوئے روان لے کر بنائیں ساتھ فکاری کے میری جاں خالق کرے گا رہن نہ آہو بکا کرو دولہ پہ آبنی ہے میں سکتے خوا کرو اس استراب میں جو سنا ساس کا سخن زانوں سے سر اٹھا کے ہوئی قبل روت الہن آہستہ کی یار کہ اے رب تلمرن دشمن پہ فتح یاب ہو لختِ دلِ حسن لڑنے گئے ہے تشنا دہن تیری راہ میں رکھ میرے ابنِ ام کو تُو اپنی پناہ میں تھوجیں ادھر دعا کی چلیں سووِ آسمان بل کھا کے اس طرف کو بکارا وہ بد دوان رستم بھی ہو تو کھینچ رستم بھی ہو تو کھش نہیں سکتی میری کمان جوشن کو توڑ دیتا ہے جوشن کو توڑتا ہے میرا تیر بے امان رستم بھی ہو تو کھچ نہیں سکتی میری کمان جوشن کو توڑتا ہے میرا تیر بے امان ہے اس کی فتح ساتھ ہوں میں جس رئیس کے سرما کی آہد جو کو چھکی مطیس کی قاسم نے دی صدا کہ بس اب کر زبان کو بند اللہ کو غرور و تکبر نہیں پسند حق نے پھرو تنی سے کیا ہم کو سر بلند نیزے کا بان بند کوئی چھیڑ کر سمن دیکھیں بلند کون ہے اور پس کون ہے کھل جائے گا ابھی زبردست آگے ہمارے دعوے جرت خدا کی شان گدی سے کھینش لوں ابھی بٹھ کر تیری زبان مغرور اس پہ ہے کہ میں لڑکا ہوں تو جمع لے میان سے کہ اس کا بھی ہو جائے امجحان ہیں شیر شیرخان جناب امیر کے شیر خان جناب امیر کے جھولے سے پھینک دیتے ہیں اجدر کو شیرخان دیتر کھائی دیتر کھائی کائی کیا جو مصف ناطق کے لال نے تر تر دیا اتھے عرق انفیال نے برچا اٹھایا ہاتھ میں اس بر چھتال نے چھیڑا سرک کو قاسمِ یوسف جمال نے تکنے لگے صفوں سے جمعان سب لڑائے ہوئے اب بات سے نامدار قریبہ کھڑے ہوئے قاسم نے عرض کی کہ بہت دھوپ ہے حضور سرئیے چچا کے پاس یہ تکلیف کیا ضرور فرمایا ست کے میں تیری حمت کے اے غیور دشمن کو پاس آنے نہ دو ہم کھڑے ہیں دور دشمن کو پاس آنے نہ دو ہم کھڑے ہیں دور اشیار جانے ہم یہ دمیں کاردار ہے جاتا ہے اب کہاں یہ تمہارا شکار ہے کیوں تیغ تول تول کے بڑھتے ہو بار بار بیٹا سفر کو ہاتھ میں لے لو چچا نتار سکے تیرے حواظ کے اے میرے شہ سوار ہاں دونوں پاؤں رکھیو رکابوں میں استوار آنے دوست کو آنے دوست کو تیغ بھی تم بھر سمی رہے گھوڑا نبت مزاج ہو پچڑی جمی رہے فارس سے تم سکان پہے جرخ چمبری دکھلا رہے ہو صاحبِ دلدل کی بگھ دری پتھے میں اے نہنگے جب محیطے سلا بری دکھلا دو ضربِ تیزے جہان تیرے حید دری اب روپِ بل ہو آنکھوں سے آنکھیں لڑی رہے بھاری ذرہ وہ پہنے آئے چوٹے کڑی رہے بیٹا بیٹا تمہیں خدا نے دیا ہے علی کا زور گوپیل ہے پہ ہم تو سمجھتے ہیں اس کو مور بہرام کی طرح سے چلا اب میانِ گور دیکھو گے دیکھنے کا فقط ہے یہ زور و شور جتنے ہیں جتنے سام وہ دستے نہیں کبھی جتنے ہیں جتنے سام وہ دستے نہیں کبھی گردے ہیں جو بہت وہ برستے ہیں سن کر صدا شیر پکارا وہ بزدلا کیا ان کے ساتھ آپ بھی ہیں آزمِ وغا جوری چڑھا کے حضرتِ عباس نے کہا بس ہے تجھے یہ تفل جوری چڑھا کے حضرتِ عباس نے کہا بس ہے تجھے یہ تفل میری احتیاج جا کچھ تجھ سے کم نبیرِ خیبر شکن نہیں تو ایک سے لڑیں یہ ہمارا چلن ہے بان ملہدہ فرمائی حضور کہ نیزہ ہلا کے جانبِ قاسم بڑھا وہ یل اور دولہ نے مسکرا کے صدا دی سمل سمل گھوڑا نہ گر پڑے تیرے لنگر سے موں کے بل تو ہے فرس پہ اور تیری گردن پہ ہے عجل زیغم ہے بیشہِ عصدِ ذلجلال کے کی جو سنا کے مار ذرا دیکھتا یہ کہہ کے اپنے چھوٹے سے نیزے کو دی پکا چمکی انی تو برخ پکاری کے علامان ایک بند بان کر جو فرس سے کہا کہ ہوں دان آئی دان پر تو سنا سے لڑی سنا بل کیا کرے کہ زور ہی موزی کا گھٹ گیا بل کیا کرے کہ زور ہی موزی کا گھٹ گیا گل تھا کہ عجدہے سے وہ اپئی لپٹ گیا قاسم نے زور تھے جو انی پر رکھی انی بھاگا شقی کے زور سے جسم سے زور تہم تنی بگڑا جو ڈھن جان پر ظالم کیا بنی تھی اس سنا کی نوک کے ہیرے کی تھی کنی اور اڑ کر گری زمین پر سنا اس ٹکان سے گرتا ہے جرس تیر شہابہ جنجلا کے جنجلا کے چوب نیزہ کو لایا وہ فرق پر قاسم نے دان دان سے مارا بچا کے سر تو انگلیوں میں نیزہ جشمن کو تھام کر چھٹکا دیا کہ جھگ گئی گھوڑے کی بھی کمر نیزہ بھی جبکہ ٹوٹ گیا نابکار کا دو انگلیوں سے کام لیا ظلمہ بولای مسکراک جگر گوشای حسن رخ پیریونو ستمی جاز پیلدن چلائے پڑھ کے حضرت اببہ سے سب شکن کیا خوب تجھ کو یاد ہے تیر اپ گلی کے بیسا ہمارے شیر کی جتون کی چھان کو تاوہ کا کچھ تو اب بھی جہا لے کمان دو سم سے چلے جو ملامت کے اس پیر چلائے تیغے تیز علم کر کے وہ شریر تھا اے حسن کے لال و دخشان بزے بگیر نکلی چمک کے یہاں سے بھی تیغے قضا نظیر چمکا کے تیغے تیز جو قاسم سمل گئے سمجھا جو کچھ فرس کے بھی تیور بدل گئے مانند شیر غیر میں آیا وہ پیل تن آنکھیں ابل پڑیں صفتیں آ ہوئے ختن ماری زمین پہ ٹاپ کے لرزا تمام بن اور چلائے سب کے گھوڑے پہ بھی لوچڑا ہے رن میخیں زمین کی اس کی تگاپو سے ہل گئی دونوں کناوٹیاں بھی کھڑی ہو کے ملک رہے دونوں طرف سے چلنے لگے وار یک بھیک دو بھی دنیاں دکھانے لگیں ایک جا چمک تکنے لگے فلک کے دریچوں سے سب ملک ایک زلدلہ تھا آوج سریعہ سے ساتھ ہمک چہرے پہ آفتاب کے مقتل کی گھر کی یہ خوف تھا کہ گروپ کی رنگت بھی درد ہر بار جانبین سے ہوتے تھے بار رد تا ہر بزرد میں وہ شقی بھی بلائد بد جب بڑھ کے بار کرتا تھا وہ بانی حسد کہتا تھا بازوے شہدین جو علی مرد یوں روکتے تھے دھال پہ تیغے جہول کو جس طرح روک لے کوئی شہزو اور پھول کو لایا جو حرف سخت زباہ پر وہ بدخصال جھتا مثال شیر درندہ حسن کا لال گھوڑے سے بس ملا دیا گھوڑا بثت جلال اتنے بڑھے کہ زر گئی اس کی سپر سٹھال او جھڑ لگی کہ ہوش اڑے خود پتھن کے گھوڑے نے باؤں رکھ دیئے سر پر سمر ابباس نامدار نے پہلو سے دی صدا ہوا اپنا جانے دی جیو آسنت مرحبا سشمن کے مارڈ ڈالنے کی بس یہی ہے جا سنتے ہی یہ فرس سے فرس کو کیا جدا گھوڑا ابھی گھوڑا بھی اس طرف کو ادھر ہو کے پھر پڑا مارا کمر کا ہاتھ کے دو ہو کے گھوڑا گھوڑا بھوڑا 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 بچے نے آج پس کیا مصفیل کو کیا منہدم کیا رہے اسیاں کی میل کو لو کوفیوں گرا دیا حرفے سقیل کو تو ہو گئی کمر نہیں تسمہ لگا ہوا ارے دیکھو تو آکے لاش کے ٹکڑے یہ کیا ہوا قاسم سے پھر کہا کہ مبارک تمہیں زبر تسلیم کی عدب سے جھکا سچا کو جھکا کے سر اور عرض کی یہ دور سے ہاتھوں کو جوڑ کر اقبال آپ کا ہے اقبال آپ کا کہ مہم ہو گئی یہ سر پشتی پہ آپ جب ہوں تو پھر کیا ہے راہ سو کام آئے کیوں نہ راہ سو استاحت بحث ہو فرمایا جانے ام یہ بشر تھا کہ دیوزاد دھایا ہے تم نے کفر کا دھر خانے اناد آؤ کہ تم پہ پھونک پہ پڑھ سر وین جقاد چلائی در سے ماں کہ پرائی میری مراد بیوہ کا لال بچ گیا صدقِ حسین پر اور بیوہ کا لال بچ گیا صدقِ حسین پر اسپنگ کوئی کر دے میرے نورِ این اب باسِ نامدار تو ہستے ادھر چلے چلے ادھر یعنی خوشی کی جا کے شہے دین کو دوں خبر اس غم قدے میں دہر تے شادی کہاں مگر یا اس بنے پہ ٹوٹ پڑے لاکھ سہلِ شر لاکھوں سے لڑکے پیاس میں مجبور ہو گئے حربِ ہزار ہا جو چلے چور ہو گئے آخر جرا سپاہ میں وہ چودمین کا ماہ روکے تھی فوج تیروں سے اور برچیوں سے راہ لشکر کے ساتھ تھا پسرِ سادِ روسیہ تلوار چل رہی تھی کہ اللہ کی پناہ گل تھا کہ راؤن ڈالا ہے لشکر کے باہ کو ہاں غازیوں بجھاد و حسن کے رشمِ جھکا پھرس پہ جو وہ غیرتِ قمر مارا کسی نے فرق پہ ایک گرزِ گاو سر برچی لگی جو سینے پہ ٹکڑے ہوا جگر گرتے تھے اس سے کہ کمر پر لگا تبر تاریخ کی تیر کھا کے پکارے امام کو مریاض یا حسین بچاؤ پران سنتے ہی استغاثہ داماد کی صدا دوڑِ حسین جانبِ مقتل برہ نہ پا گمرا کے بولے حضرتِ عباسِ باوفا تلوار کس پہ چل گئی ہے ہے یہ جا ہوا چلائی مارے میری بستی اجڑ گئی اے بھائی دوڑوں بن کے لڑائی بگڑ دی شبکے جو شاہ فوج پہ چمکہ کے ذلفقار بجلی گری یزید کے لشکر پہ ایک بار اس ریز میں یمی سے جو آئے سوے یسار اور بھاگے تھرا کے گھوڑوں کی باغوں کو سب سوار بھاگڑ میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی دولہ کی لاش گھوڑ سے پاما دیکھا امام نے کہ رگڑتے ہیں ایڑیاں سوکھے لبوں پہ سوکھے ہوئے لبوں پہ اینٹھی ہوئی زبا داما سے لپڑ گئے حضرت بست فغان بے جاں ہوا حسین کے آگے وہ نیم جان جب لاش اٹھائی شہنے تو چور استخان تھے سب چان سے وزن پہ سمو کے لشان دیوڑی پہ لائے لاش جو پردہ اٹھائیا دیوڑی کا فضا نے دوڑ کر لاشے کے پاؤں تھا میں کوئی اور کوئی سر چادر کمر کی تھامے تھے ابباس نامبر لٹکی تھی دونوں خات میں ظلفے اٹھی ہوئی اور رخ پر پڑی تھی سیرے کی لیڑیاں رو کر بہن سے کہنے لگے شاہ بہر و برد اس بے نظیم ران کو لے آو لاش پر بیٹی لٹے گی یوں ہمیں اس کی نہ تھی خبر اب شرم کیا ہے دیکھ لے دولہ کو ایک نظر زخنی بھی ہے شہید بھی ہے بے پذر بھی ہے دولہ بھی نام کو ہے دولہ بھی نام کو ہے چچا کا پسر بھی ہے حضرت یہ کہہ کہ ہٹ گئے باچشم عشق بار تیٹی یہ سر گھش ہوئی بانو دل پگار چادر سپید اڑا کے دولن کو بہال زاد گودی میں لائی زینب غبی نسو خوا چلائی ماں یہ گر کے تنے پاش پاش کر قاسم بنے قاسم بنے اٹھو اٹھو دولہ آئی ہلائی ہلائی پر آزم بنے اٹھو آزم بنے اٹھو دولن آئی ہلائی 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 شکتے گئی چچیک نہ ہوئے کہیں ملال رکھو دولن کی پیچ پہ ہاتھ اے حسن کے لال باری بصب اب اٹھو کہ پریشاہ ہے میرا حال ایسا یہ خواب ہے جو دولن کا نہیں خیال کر وٹ تو لو کر وٹ تو لو کہ ماں کے جگر کو قرار ہو آئی اے بڑپنے کی نین پہ اممہ نسان ممبر کے پاس آتما روتی ہے در کے بیر ماتم کرو کہ مر گیا حضرت پر شپیر کو بھی شپر کو بھی قلق ہے شہے بے وطن کو بھی پرسا امام کو بھی تو تم مارا حسن کو بھی دکھے انیس خون بسرت یہ چند بند لے جائے شوق سے جسے مضموح جو پسند ایک دعا ہے شیر و شکر و شہد و نبات و قن اس کے کرم سے ہوگا یہ دریا کبھی نہ بند نہرے رماں ہیں پید شہے مشرقین کی پیاسو پیو سبیل ہے نظرِ غزیل جہاں جہاں جہاں